دوستو سبسکرائب کیجئے ریزر انٹیریئر یوٹیوب چینل کو اور دبائیے اس بیل آئیکن کو بیل آئیکن کو دبانے کے بعد آل پر کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والی سبھی ویڈیوز کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے مل پائیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ٹائلز جو ہے وہ کیسے لگایا جاتی ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو سب سے پہلے جو ہم نے اس کا مسالہ تیار کیا ہے دوستو اس کا مسالہ ہے تو وہ کھاری سیمنٹ کا مسالہ جو ہے وہ تیار کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائلز کو جو کیسے لگایا جا رہا ہے تو دوستو میں آپ کو پروپر اس کے بارے میں بتاؤں گا کی آگے پورا اس ویڈیو میں بتاؤں گا کی جو مسالہ ہے اس کو کیسے تیار کرنا چاہیے اور دوسرا جو آپ کا کی ٹائلز لگاتے وقت کن کن باتوں کا وہیں دھیان لکھنا چاہیے تو وہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو بلکل بھی اس کی مت کرنا ویڈیو کو لاشت تک دیکھتے رہنا اور کس طریقے سے ٹائلز جو ہے وہ لگایا جا رہی ہیں پورا پورا دیکھتے رہنا دوستو جن لوگوں کو جو ہے وہ ٹائلز لگانے نہیں آتی ہے یا لگوانا چاہ رہے ہیں تو لگواتے ہوئے کیا کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے سارے جو ہے پوائنٹس اس ویڈیو میں میں کور کرنے والا ہوں تو اس ویڈیو کو لاشت تک دیکھنا بلکل بھی اس کی مت کرنا اور دوستو چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جوڑ سے کر لینا چینل کو جس بھائی نے بھی سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لینا بیل کے آئیکن کو دبا لینا آنے والی سبھی لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیفکیشن کے لیے دوستو چلیے اب میں فائنل آپ کو بتا دیتا ہوں کی ٹائلز لگاتے ہوئے آپ کو کن کن چاہیے جو ہے دھیان رکھنا چاہیے دوستو جب ہم دیکھیں کوئی بھی ہماری وال ہے یہ میں جو آپ کو ٹائلز دکھا رہا ہوں یہ ہماری باثریوں کی ایریا آتی ہے تو اس کا ہم جو ہے وہ ٹائلز لگا رہے ہیں تو ٹائلز لگاتے ہوئے آپ کو دھیان کیا رکھنا ہے دیکھئے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کی جو مسالہ ہم نے تیار کیا ہوا ہے وہ خالی سمنٹ کا ہے ٹھیک ہے تو سمنٹ کا مسالہ تیار کیا جائے گا تو کیونکہ سمنٹ کی پکڑ زیادہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے آپ جو ہے سمنٹ میں کوئی اور چیز نہ ملائیں سمنٹ ultratake کا سمنٹ کافی اچھا ہوتا ہے تو اس کا ہی استعمال کریں اس کی پکڑ کافی اچھی ہے اس میںéra کیمکل کافی اچھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی پکڑ زیادہ مضبوط ہوتی ہے تو اگر ٹائلز لگاتے ہوئے آپ اس کو جو ہے وہ دھیان سے ملہب جو آلٹر ٹیک کا سیمٹ ہے اسی کو یوز کریں پھر جیسے ہم ٹائلز پر جو ہے وہ سیمٹ لگا لیتے ہیں اس کے بعد میں ہمیں ٹائلز کیسے لگانی ہے وہ دھیان رکھ لیں دوستو جب ہمیں کوئی بھی وال شروع کریں تو وال کے شروع کرنے کے بعد جو ہم فرسٹ والی وال ٹائلز لگائیں گے یعنی جو ہم پہلی ٹائل طائلز لگائیں گے اس ٹائلز کو ہمیں ورٹیکل لے کے چلنا ہے اس ٹائل کی لائن کو جو ہے ہے ہمے ورٹیکل لے کے چلنا ہے ہوریزونٹل اگر ہم رکھتے ہیں تو اس میں آپ کا کیا ہوگا یعنی اگر ہم اوپر کی طرف لگا کے چلیں گے ہماری ٹائلز لگتی جائیں گی لیکن اگر نیچے کی طرف سے پٹ لگا کے جائیں گے تو ٹائلز میں جو ہے وہ grandpa ہو سکتی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری ٹائلز ہیں ان میں ہم مطلب وہ ہماری صحیح طریقے سے کیسے لگ پائیں گی جو ٹائلز ہیں پہلی ٹائلز ہمیں لگانی ہے تو سب سے پہلے ہمیں دیوار کا سول سے دیوار کو سول میں کر لینا ہے دیوار کو دیکھ لینا ہے کہ دیوار اوچھی نیچی تو نہیں ہے ٹھیک ہے تاکہ ہمیں جو ہے جو مسالہ ہم لگا رہے ہیں وہ اسی حساب سے لگائیں کہ ٹائلز جو ہے اوپر نیچے نہ ہو ٹھیک ہے تو پہلے جو دیوار ہے دیوار کو سول میں لینا ہے اس کے بعد ٹائلز کو اسی طریقے سے لگانا ہے پھر ٹائلز میں جو ہے اتنا مسالہ ہمیں بھرنا ہے اسی کے حساب سے جتنا ہم ایریا جو ہے وہ نیچے سے آگے تک کور کر پائیں تو اسی طریقے سے ہمیں ٹائلز کے پیچھے مسالہ بھرنا ہے پھر پہلے ٹائل لگانے کے بعد دوسری ٹائل کو کیسے لگانا ہے وہ بھی سمجھ لیں دوسری ٹائل جو آپ لگائیں گے وہ ہوریزونٹل یعنی جیسے ایک ٹائل ہم نے لگائی اس کے سائیڈ میں رائٹ ہینڈ سائیڈ میں ہمیں نہیں لگانی ہے ہمیں کیا کرنا ہے اسی ٹائل کے اوپر والی ٹائل لگانی ہے ایک ٹائل ہم نے لگا دی اس کے اوپر والی ٹائل لگائیں گے سائیڈ والی ٹائل یا اس سے دوسری والی سائیڈ ہم ٹائل جو ہیں وہ نہیں لگائیں گے کیونکہ اگر آپ ایسے ٹائل لگائیں گے تو آپ کو جو ہے وہ دکت آ سکتی ہے گروپ آپ کے نہیں بہت مشکل ہوتا ہے گروپ کو ملانا تو آپ کو سجیسن یہی ہے کہ جب ٹائل لگائیں تو ٹائل کو ورٹیکل سائز میں لگانا ہے ورٹیکل ٹائپ میں ہی ٹائل کو لگانا ہے اسی طریقے سے آپ کی ٹائل کی جو ہے فٹنگ بہت اچھی بیٹھتی ہے اور گروپ بھی جو ہے وہ الگ نہیں ہوتے ہیں تو جیسا میں اس ویڈیو میں دکھا رہا ہوں تو اس ویڈیو میں میں نے جو ہے پورا آپ کو step by step دکھا دیا ہے کس طریقے سے ٹائلز لگ رہی ہیں ابھی جیسے کہ دیوار میں آپ کا کوئی اشنسل چیز آ جاتی ہے جیسے مان لیجے ٹائل کی ہے تو اس کی پائپ بغیرہ آ جاتی ہے تو اس کو کٹنگ کو کیسے کرنا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پورا پر طریقے سے کٹنگ کو کیا جا رہا ہے گرینڈر سے جو ہے وہ پہلے نشان لگا لیں گے ہم اسی ٹائلز کو ناب کر کے کس جگہ ہمارا پورا پر جو ہے وہ پوائنٹس ہمارا آ رہا ہے اس کے بعد ہم گرینڈر سے جو ہے وہ اتنے ایریا کو کٹیں گے جتنے ایریا میں ہمارا وہ ایکیپمنٹ جو ہے لگا ہوا ہے یعنی جو ٹنکی ہے یا کچھ بھی ہماری چیز آئی سی لگی ہوئے جو اشنسل ہمیں دیوار میں رکھنی جروری ہے تو اسی کو ہم جو ہے اسی کی کٹنگ کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا سائل لیں گے دوبارہ سے کی پروپر روپ سے ہماری کٹنگ ہوئی ہے نہیں ہوئی تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہاں پر نسال لگا ہوا تو وہیں سے گرینڈر سے کاٹنے کے بعد میں جو پروپر ہماری آ چکی ہے اس کے بعد میں اس پر ٹائلز پر مسالہ لگانا ہے مسالہ لگانے کے بعد میں پھر سے اسے چیپ دینی ہے جیسے ہم نے ساری دیوار پر جو ہے وہ لگائی ہے ٹھیک ہے تو کوئی بھی آپ کو جو ہے دکت نہیں آئے گی اس طرح سے ٹائلز لگانے میں ٹائلز لگانے کا سب سے بڑا سیمپل ایک رول یہی ہے کہ جب آپ ٹائل لگائیں تو ٹائل کو ورٹیکل ٹائپ میں لگائیں ہوریزونٹلی آپ نہیں لگانا کیونکہ ہوریزونٹلی لگاؤگے تو جو گروپس ہیں وہ نہیں مل پائیں گے ٹھیک ہے تو کچھ اس طریقے سے اور جو مسالہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے مسالہ کیسے بنانا ہے مسالہ جو بنانا ہے دوستو وہ مطلب جو ہمارا بدر پٹ ہوتا ہے اس کو اس میں ملا کر نہیں بنانا ہے خالی سیمنٹ کا اگر آپ مسالہ بناتے ہیں تو اس کی پکڑ زیادہ ہوتی ہے اور مسالہ کس کمپانی کا آپ کو جو ہے وہ بنانا ہے سیمنٹ کس کمپانی کا لینا ہے تو الٹریک سب سے بیسٹ ہے تو اس کو ہی یوز کریں کیونکہ اس کی پکڑ زیادہ ہے میں نے پہلے آپ کو ویڈیو میں بتا دیا ہے باقی آپ سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں میں نے پہلے آپ کو ویڈیو میں بتا دیا ہے میں نے پہلے آپ کو ویڈیو میں بتا دیا ہے میں نے پہلے آپ کو ویڈیو میں بتا دیا ہے 곳 پہلے آپ کو ویڈیو میں بھی لوگ پہلے آپ کو ویڈیو میں بتا دیا ہے موسیقی موسیقی